ناظرین اکرام اگلا پروگرام ہے راہ عمل ہم اپنی زندگی کے رخ کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری زندگی کی یہ پریشانیہ ختم نہیں ہوگی ماتا اب خود اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش نہیں ہوتے اللہ رب وریزت اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہوگے تو وہ نہیں خوش ہوتے اس لیے فرمایا مَا يَقْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم ایمان لاتے شکر کرتے اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ کیا کرتا تمہیں عذاب دے کے وہ کیوں عذاب دیتا تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے وہ نہیں چاہتے کہ بھوکے ننگے رہے بندے پریشان رہے بندے یاد رکھئے اللہ رب وریزت نے اپنے بندوں کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا ہے کیوں؟ فرمایا ان اللہ بناسی لرعوف الرحیم جب رعوف الرحیم ذات ہے تو وہ کبھی پریشانی میں اپنے بندوں کو نہیں ڈالنا پسند کرتے ہم خود پریشانیوں میں پڑھتے ہیں ہم پریشانیوں کو دعوتیں دیتے ہیں بھاگتے ہیں پریشانیوں کی طرف کس طرح تھے؟ اپنے رب کے حکموں کو توڑ کے اپنے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیں کون سا گھر ہے آج؟ بتائیے تو صحیح کہ جہاں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زبا نہیں کیا جاتا اللہ ماشاءاللہ نیکوں کے گھرانوں میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے جو منمرزی کا مالک نہیں حکم چلتا دوسرے کا نہیں اختیار کسی کا آج ہمارے گھر گلی کچھ بازار نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مذبعہ گھرے بن چکے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہو جائے رہنا دریا میں مگر مچتے بے رہنا دنیا میں اور دنیا کے پیدا کرنے والے کو ناراض کر کے تو کیسے پرسکون زندگی گزاریں گے؟ ایک صاحب آئے بڑی فیکٹریوں کے منیجر سے آنسوں سے رونے لگے حضرت میں اتنا پریشان ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا بھئی ہے کتنا بس حضرت دو کاریں دی ہوئی ہیں میرے لئے علیہ دا بچوں کے لئے علیہ دا کوٹھی لے کے دی ہوئی ہے کوٹھی پر چوکی دار ببرکی اور گن وین سب مالکوں کا پٹرول مالکوں کا بیمار ہو جائے تو داکٹر کا خرچہ مالکوں کا اور ٹیکس ڈیکس ہو تو مالکوں کا اور حضرت مجھے صرف پچھتر ازار مہینے کے ملتے ہیں پچھتر ازار مہینے کے ملتے ہیں سارے باقی خرچے مالکوں کے اور آنسوں سے رو رہا ہے کہ حضرت میرے خرچے پورے نہیں سیتر آباد سے ایک خاتون آئی پردے میں بیٹھ کے بات کرنے لگی رو رہی ہے داروں کتار پانچ منٹ روتی رہی اور اس کے بعد کہنے لگی بس میرے لیے ضعا کریں میرے خرچے پورے نہیں ہوتے میں نے کہا کتنے فردیں کہ بس میاں بی بی ہیں اولاد نہیں ہے تو کتنا خرچہ دیتے ہیں خامد کہ جی ہر مہینے کا پچاس ہزار دیتا ہے میں نے پوچھا بنتا کیا ہے کہہ لگی بس دوائیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں اور واقعی ایسے تھا واقعی ایسے تھا پچات ہزار روپیہ اکیلی خاتون کا خرچہ مگر وہ ڈاکٹروں کے پاتوں میں چلا جاتا تھا میں نے اس منیجر اور اس خاتون کو پھر سمجھایا میں نے کہا کہ اپنی زندگی سے جب تک نافرمانی کو نہیں نکالوگے تمہیں زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا تمہارے مال سے اللہ نے برکت نکال لیا تمہارے پچھتر ہزار کیا پچھتر لاکھ بھی ہوں گے تو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے برکت اللہ نکال لیتی ہیں اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی پریشان اتنا کماتے ہیں ضرورتیں اتنی پھر پریشان لنگوٹ باند باند کے میدان میں اترتے ہیں اب اس پریشانی کو تو ختم کر دینا ہے اگلی پریشانی اوپر سے آ جاتی پہلی ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے پھر پریشان پھرتے ہیں کہتے ہیں جی بس رول رول کے زندگی گزار رہے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی کسی نے شیر لکھا ہے ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ ایس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدھی را پہ گئے کدھی بھلدے رہے ایک دیوہ امید دا بلدہ رہا لکھ چکڑا نیریان دے چلدے رہے پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وان اسی تیرے جہان وچ رول دے رہے پر داما نمید دا چھڑے آنا اسی نار تقدیر کے گھل دے رہے تو میں نے کہا کہ بھئی تمہیں پت جھڑ کے جھڑے پتے کی طرح رولنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیوں ضرورت ہے تم اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کرو وہ تمہیں بے آسرا نہیں فرمائے گا وہ تمہیں کٹی پتنگ کی طرح نہیں رکھے گا جھڑے ہوئے پتے کی طرح رولنا نہیں پڑے گا گلنا نہیں پڑے گا تقدیر سے وہ تقدیر بنانے والے کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو پھر دیکھو کہ وہ پروردگار کیسے سکون اور اتمنان کی زندگی عطا فرما دیتا ہے تو ہمیں آج جسے بھی بھوچیں کوئی کہے گا بھائی نے پریشان کیا کوئی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا بیوی نے پریشان کیا اولاد نے پریشان کیا ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کیا ہوا ہے ہمیں شیطان نے پریشان کیا ہوا ہے تو دشمن ہمارے دو ہی ہیں نفس اور شیطان اور دونوں گناہ کروا کے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں سکون کی خاطر اور گناہوں سے اور بے سکونی بڑھتی ہے میر کے آسادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں جن کاموں سے پریشان ہوتا ہے بندہ سکون حاصل کرنے کی خاطر ان کاموں کو کرتے پھٹے ہیں تو یاد رکھئے کہ گناہ ظاہر میں خوبصورت نظر آئے اس میں لذت محسوس ہو اس میں وقتی طور پر اثمینان محسوس ہو مگر حقیقی طور پر اس میں دل کی پریشانی ہوا کرتی ہے اور جتنا ہم گناہ کریں گے اتنا ہماری زندگی میں پریشانی آئے گی یہ اللہ والے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سکون عطا فرما لیتا ہوں یاد رکھئے گناہوں کو چھوڑ کر بندے کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے کہ بچے کو ماں کی گود میں آ کر سکون مل جائے کرتا ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور گناہ بھی کیا علم اور ارادے سے گناہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بہت ناپتہن فرماتے ہیں علم اور ارادے سے گناہ کرنا بے دھیانی میں گناہ ہو جائے جلدی معاف ہو جاتا ہے بے علمی میں گناہ کر بیٹھے جلدی معاف ہو گیا جب انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے سوچ سمجھ کر گناہ کر رہا ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کی ناراض بھی آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہے وہ پہلے گناہ پہ بندے کو سزا نہیں دیا کرتے بجلی ہے نا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پہلی خطا بھی معاف نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ بجلی کی طرح نہیں ہے وہ حلیم ذات ہے وہ کریم ذات ہے حوصلے والی ذات ہے وہ بندے کو موقع دیتی ہے لیکن جب گناہ کرتے کرتے ہاں تاکہ بندہ جاگے اور جب نہیں جاگتا تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں بھیجتے ہیں کیونکہ پریشانیوں سے پھر بندہ گھبراتا ہے پھر اللہ کی طرف پہنچتا ہے اس لیے کسی عارف نے کہا سکھ دکھان تو دیوان وار دکھان ملائوں یار سکھ دکھان تو دیوان وار کہ دکھان ملائوں یار خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر غم بھیجتے ہیں بیماری بھیج دی پریشانی بھیج دی ناکامی بھیج دی پھر پریشان ہوتے ہیں تو جو اچھے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت پھر رب کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جگانے کے لیے یہ بات آئی پھر وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے تحجد بھی پڑھ رہے ہوں گے اور آدھ و وضائف بھی کر رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں کی دنچیروں میں باندھ کر اپنے سر کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو یہ کس لیے آتے ہیں بندے کو جگانے کے لیے مگر ہم جاگنے کی وجہ ہے اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار خراب ہوا بددیانتی کی وجہ سے اب اس کا حل نکالا بینک سے سوز کے پیسے لے لوں یعنی علاج وہ تجویز کیا جو پہلے سے بھی زیادہ بندے کو پریشان کرنے والا تو موٹا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں زلتیں آتی ہیں رسوائیاں آتی ہیں ناکامی آتی ہیں اور ان کو چھوڑ کر انسان کو دنیا اور آخرت کی سرکھ روی نصیب ہو جاتی ہے تو ہم گناہوں کو چھوڑیں پرودگار عالم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاَتِنَا تم چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھوڑ کر کرتے ہو یہ گناہ چھوڑ دے پڑے اور انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا مصیبتیں اس کی جان نہیں چھوڑتی اختیار ہمارا ہے اور یاد رکھئے کہ جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کو کرنا چھوڑ دیتا ہے پرودگار عالم and her husband اس بندے کی دعاوں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے جو بندہ اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پرودگار عالم اس بندے کی دعاوں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے پوچھتے ہیں حضرت اسم آدم بتاؤ اس سے بڑا اسم آدم اور کیا ہے یہ اسم آدم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کیا عطا فرماتے ہیں اس لیے تو فرمایا کہ جو غیر معرم کی طرف نگاہوں کو ہٹائے گا اللہ رب العزت اس کے دل کی عبادت اس کے دل کو عبادت میں لذت عطا فرمائے گا تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے لذت ملتی ہے تو چھوڑ دیجئے گناہوں کو تاکہ اللہ رب العزت دنوں کا سکون اور ایمان کی اور آمال کی لذتیں عطا فرمائے لذتیں عطا فرمائے آج کہتے ہیں دی اور آج وضائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا بہت پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہمیں تو بندگی کرنی ہے ہمیں تو بیٹھنا ہے یاد رکھیں عبداللطیف بنے عبداللطف نہ بنے کچھ عبداللطف ہوتے ہیں لطف اور مزہ ڈھونڈ سے پھٹتے ہیں حضرت مزہ نہیں آرہا ابھی مزہ ڈھونڈنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اس کی یاد کرنی ہے ہم پابند ہیں غلام ہیں ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتے ہیں تو عنایت ہے اس کی یہ رحم ہے پروردگار کا یہ طرح ہے اس کریم ذات کا کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور لذتیں عطا فرما دیتا ہے ورنہ ہم تو پابند ہیں بندے جو ہوئے تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے اللہ حربالعزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے ان کے تو گناہ نہیں ہوتے جی ہاں پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لئے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعد وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرماتے ہیں تو اللہ والوں پر اس لئے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے اس لئے حضرت مجدل الثانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ سالک کی سالک کی قبض کی قیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے صاحب کی حالت میں اس کی ترقی نہیں ہوا کرتی قبض کی حالت کہتے ہیں جب قیفیات تلبوں دل نہ لگ رہا ہو اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی تو یہ اس لئے کہا کہ تن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے تو اللہ والوں کے لئے آتی ہیں اونچا ان کو اونچا اڑانے کے لئے اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پر پریشانیاں آتی تو ہیں مگر ان پریشانیوں سے ان میں بیچینی نہیں آیا کرتی جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بیچینی سے تعلق نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پر یہ پریشانی آتی ہیں مگر ان پر بیچین ہی نہیں آتی کبھی کسی اللہ والے کو بیچین نہیں دیکھیں گے وہ پرسکون ہوں گے پریشانیاں ہیں خوف ہیں مصیبتیں ہیں بیماریاں ہیں مگر طبیعت پرسکون ہوگی یا تشیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے آندھی دیکھ رہا ہے ہوایں دیکھ رہا ہے درست گرتے دیکھ رہا ہے مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا اللہ والوں کا بلکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی ان کا دل پر سکون ہوتا ہے این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہے چنانچ ایک وزرگ تھے اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو بیوی کہنے لگی تھی بیٹے کے لیے دلہ بن رہا ہے گھوڑے پر چڑھنے لگا ہے برات جانے والی ہے آپ کے تلاش کرتے پھٹے ہیں کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں چیزیں تلاش کر رہا ہوں ان کا کس لیے کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں میاں بی 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 بات کر رہے تھے باہت سے اطلاع ملی دولہ گھوڑے پر چڑھنے لگا کون فچلا گردن کے بلگر کے موت آگئی یہ ہوتا ہے دنیا دولہ بنا رہی ہے اور ان کے دل میں اعلام ہوا موتا نہیں ہے تو گھر میں تیاریہ کر رہے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے اپنے رب پہ راضی ہیں سبحان اللہ تو اس لیے اللہ والو پہ بھی یہ تقلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی پریشان نہیں کرتی ان کے دل پر سکون ہوتے ہیں ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے اور یہ گناہوں کا ووال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے تین باتیں یاد رکھئے تین باتیں یاد رکھئے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے اور کسی انسان پر کسی مصیبت آئے کسی مصیبت آنے کے لیے بھیجی گئی ہے تو پریشان ہی تو آتی ہیں اس دنیا میں کون ہیں جو پریشان نہیں ہیں دری دنیا کسے بے غم نہ باشد دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے ابھی وہاں نہیں پہنچے جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائے گی یہ کہہ دیا جائے گا دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں ایک بات اور دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی صحت کا عرصہ زیادہ بیماری کا عرصہ کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت تو انعیات زیادہ ہیں امتحان کبھی کبھی انعیات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی تو جب انعیات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں میرے مالا ہم اس پہ بھی راضی ہیں یہ ہے بندگی یہ ہے بندگی اور ہم پریشان ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویز دینے والے ہیں ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو عاملوں کے پاس نجومیوں کے پاس جادو کرنے والوں کے پاس کالے علم والوں کے پاس ایمان گواہ بیشتے ہیں اور بڑے بڑے نوازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر ہر گلد نہیں پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا پریشانی کے وقت میں اپنے پرودگار کے گھر کی طرف آنا ہے مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں جو دب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پرودگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول پرمالیں گے تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے ہم دوسروں سے حضرت کرتے پھرتے ہیں فلانے کر دی ہوگا فلانے کر دی ہوگا فلانے کچھ کر دی ہوگا اس نے باندھ دی ہوگا اس نے باندھ دی ہوگا پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے کسی نے کچھ نہیں باندھا باندھنے والی کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہیں واللہ یکبیزو ویبسط ویلیہی تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں تو مصیبتیں آتی ہیں مگر مصیبتیں پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے آمال چھوٹ جاتے ہیں انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب منتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کھوڑا بھیجتے ہیں جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں اس یہ فرمایا بلا من قصب سیئتن کیوں نہیں جس نے گناہ کیا وَأَحَا تَطْبِحِ خَتِعَتُهُ اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارُمْ فِيَا خَالِكَ یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے ڈالے جانے والے جو ہمیشہ ہمیشہ ہم آ رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا تو کبھی کبھی گناہ بندے کو کھیر لیتے ہیں جھوٹ کی جندگی جھوٹ کی جندگی اب غلط تعلق ہے کہیں بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے پردے ڈالتا پھر رہا ہے اس کے سامنے جھوٹ اس کے سامنے جھوٹ حدیث پاک کا محفوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام عمال میں قضاب لکھوا دیتے ہیں جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا ہے چھپاتے پھٹے ہیں بندوں سے پرودگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر اور یہی چیز اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے پھر ذکر میں ترقی کیسی سلوک میں آگے بڑھنا کیسا اب کبھی کبھی عوراد وضائب کر رہے ہیں ساتھ کبھی رہا کبھی مرتقے بھو رہے ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دکام کے ہوتے ہوئے برک والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں تو دکام کیسے دور ہوگا اسی لئے ذکر و سلوک میں آنے کے لئے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ستی توبہ کر لے یہ پہلا قدم ہے یہ پہلا قدم ہم اٹھا لے پھر دیکھئے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لئے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا ہم جو کہتے ہیں نہ ہوتا کچھ نہیں ہمارے مشاہ ان حضرات نے اپنے مشاہ جن کی خدمت میں ہم نے اپنا وقت گزارا ہم نے ان کی توجہات کو دیکھا میرے دوستوں میرے مہربانوں ہمیں تو جو ملا اپنے مشاہ کی توجہ سے ملا اپنا عمل کچھ نہیں اپنی محنت کچھ نہیں سو فیصد اگر کہیں کہ ان کی توجہات سے ملا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی سچ بولنے والے ہوں گے ان کی توجہ سے ملا اور ہم تو ویسے بھی فضلی ہیں کہ ہمارا تعلق ما شاء اللہ خانقائے فضلیہ تھے تو ظاہر میں بھی فضلی ہیں اور سچی بات ہے ویسے بھی فضلی ہیں جو وہ ہے اللہ کا فضل ہی وہ ہے اور اب بھی یہاں سے اللہ کا فضل مانگ نہیں آئے بیٹھے ہیں اللہ کا فضل مانگ نہیں آئے بیٹھے ہیں تو اس لیے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے خود و خود اورات و عدائف کی توجہات کے جو اثرات ہوں گے وہ دل کے اوپر آنے شروع جائیں گے ہمارے حضرت خواجہ احمد سعید بریشی احمد اللہ علیہ احمد شرکیہ والے ان کے حالات دن رہی میں حضرت سعید واروچین شاہر احمد اللہ علیہ نے یہ واقعہ ہی کہا فرمایا کہ وہ کبھی کبھی پورے شہر کے لوگوں کو توجہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض دلوں سے فیض تکرا کر واپس آتا اور مجھے آواز آتی کہ ہمارے لئے اس دل میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے لئے اس دل میں کوئی جگہ نہیں تو جب دل پہ گناہوں کی میل ہی اتنی چڑھی پھری ہو پھر توجہات کیا آثر کریں گی تو اس میل کو اتاریں گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے پھر دیکھئے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہمارے دلوں کو سمارے گی اور کیسے ہمارے دلوں کو بنائے گی اور کبھی کبھی تو انسان مال ہاں ایک نکتے کی بات ارز کرتا جلو کہ شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے شیطان انسان کو دو طرح سے ورگلاتا ہے ایک شہوات کے ذریعے سے اور دوسرا شبہات کے ذریعے سے یعنی کچھ تویعتیں ہوں گے کہ وہ شہوات کے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں بدنظری میں گناہ میں زنا میں پلاہ میں پلاہ میں یہ شہوات کے گناہ ہیں جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جمال سے تعلق رکھتے ہیں دنیا میں دو ہی چیزوں کے حصیر ہیں نا کچھ مال کے حصیر ہوں گے کچھ جمال کے حصیر ہوں گے تو شہوات کے ذریعے سے شیطان بہکاتا ہے اور جن پر شہوات غالب نہیں آتی کابو میں رہتے ہیں ان کو شبہات کے ذریعے سے بہکاتا ہے مثلا یہ مراقب سنت سے ثابت ہے دی یہ بیت واقعی ضروری ہے دی یہ پیری مریبی اس وقت بھی تھی اس قسم کی باتیں شبہات والی دن میں ڈالے گا اور یہ شک ایسی بری بلا ہے کہ یہ انسان کے عامال کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اس لیے قرآن پاک میں اقتداتہ ہی کہہ دیا ذالکل کتاب لا رئی بفی حدل للمتقین حدل للمتقین باروے کہا پہلے کیا کہا کیونکہ شک کے ساتھ پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی نبی اسلام نے دعا مانگی اللہم اینی اعوذ بکا من الشک تو شرک سے بھی پہلے شک سے بنا مانگی یہ شک بڑی بری بات اتنی بڑی کہ بندے کے ایمان کو بھی ضائع کر کے رکھ دیتی ہے تو دین اسلام کی باتوں میں شک ہو جی یہ مولیوں کی بنی باتیں ہیں جی آپس میں بناتے رہتے ہیں جی کرتے رہتے ہیں جی یہ بھی کون سا ضروری ہے جی شک ہو گیا ہماری جی کونک ہماری سنتا جی مانگ مانگ کے جی ہمار گزر گئی ہماری تو سنتا ہی نہیں تو یہ شک کے ذریعے سے یا شبہات کے ذریعے سے یا شہواب کے ذریعے سے شیطان انسان کو بیکا دیا کرتا ہے تو انسان پر مصیبتیں اللہ تعالی بھیجنے ہیں کبھی گناہوں کی وجہ سے تاکہ یہ باز آ جائے اور کبھی اس کو اپنے قریب لانے کے لیے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی طرف قدم آگے بڑھائیں اب شیطان مایوس کرتا ہے کہتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتا بھئی ہم نہیں چھوڑ سکتے تو پروردگار تو چھوڑوا سکتے ہیں بھئی ہم اگر نہیں بچ سکتے تو پروردگار تو بچا سکتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں بچا لیں گے جب ہم سچی توبہ کریں گے حضرت اپنے پرستانی نے ہٹلے نے عجیب لکھتا لکھا ہے فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کر بیٹے مگر اللہ سے دعائیں مانگے اللہ بچا لیں میں بچنا چاہتا ہوں روئے دھوئے معافیاں مانگے پھر گناہ کر بیٹے پھر روئے دھوئے معافیاں مانگے فرمائے ساری زندگی اسی طرح کرتا رہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے فرمائے گے میرے بندے تو گناہوں سے بچا کیوں نہیں کہے گا یا اللہ ہر وقت معافیاں مانگتا تھا اور کہتا تھا اللہ بچا لے میں تو دعا ہی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واقعی تُو نے دعا مانگی تیری دعا کو قبول کر کے کہ سب گناہوں کو ہم نے معاف فرمائے تو جب گناہ سرد ہو جائے تو معافیاں مانگے روئے دھوئے اپنے رب کو منائے ندامت توبہ تو دل میں نادمو اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے اسی وقت دیر نہ کرے گناہ کا سردد ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بڑے بڑوں سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہیں تو گر جانا برا نہیں گر کر پڑے رہنا برا ہوا کرتا ہے تو کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے کوئی غلطی سردد ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے رب سے سکی دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیش کرے اور کہے اللہ مجھے بچا لینا غمِ حیات کے سائے محیط نہ کرنا غمِ حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا